ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپ پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز پاکستان میں مزید 56 افراد کورونا کا شکار آٹھ مریض جانبہ حق سانہا اے پی ایس کے ذمہ داروں کے تائین کا حکم سپریم کورٹ نے وزیراعظم سکڈمات کی ریپورٹ طلب شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کوئی گیم شروع نہیں ہو رہی عمران خان پانچ سال پورے کریں گے ٹورنٹو ائرپورٹ پر پی آئی اے پارلٹ کی غفلت پی آئی اے کی تیارے کا دوسرے جہاز سے ٹکراؤ ہوتے ہوتے رہ گیا پاکستان میں کورونا وارث کے مزید 56 افراد مضبط کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ آٹھ مریض جان کی بازی ہار گئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں گزشتہ روز کرونا کے مزید 56 افراد مصبط کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ آٹھ مریض جابہ حق ہو گئے ہیں انسی اوسی کے مطابق گزشتہ روز ملک میں کرونا کی تشخیص کے لیے چھالیس ہزار ایک سو اٹھائیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے پانچ سو چوہن افراد میں کرونا وائرس کی تذیق ہوئی اس طرح کرونا کے مصبط کیسے کی شرح ایک اشاریہ دو سفر فیصد رہی ملک میں اب تک کرونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ اٹھائٹر ہزار ایک سو چودہ ہو چکی ہے جن میں سے اس وبا کو شکست دینے والوں کی تعداد بارہ لاکھ چھبیس ہزار پانچ سو نوے ہے گزشتہ روز ملک میں مزید آٹھ افراد اس وبا کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے اس طرح ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی مصدقہ تعداد اٹھائیس ہزار پانچ سو چھا سٹھ ہو گئی سرکاری حداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کرونا کے مصدقہ فال کیسز کی تعداد بائیس ہزار نو سو اٹھاون ہے جن میں سے ایک ہزار ایک سو سرسٹھ کی حالت تشویشناک ہے سپریم کورٹ نے چار ہفتوں میں سانحہ اے پی ایس کے ذمہ داروں کے تایون کا حکم دیتے ہوئے وزیراعظم سگدمات کی ریپورٹ طلب کر لی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ نے چار ہفتوں میں سانحہ اے پی ایس کے ذمہ داروں کے تایون کا حکم دیتے ہوئے وزیراعظم سے اقدامات کی ریپورٹ طلب کر لی ہے وزیراعظم عرمان خان سپریم کورٹ کے حکم پر سانحہ آرمی پبلک اسکول اسخوت نوٹس کی سمات کے دوران عدالت میں پیش ہوئے اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور دیگر وزراء اور اہم حکام بھی موجود تھے عدالتی اس تفسار پر وزیراعظم نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو میں فوراں پشاور پہنچا میں تو اس وقت حکومت میں نہیں تھا سانحہ کے وقت صوبے میں ہماری حکومت تھی ہم نے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جیسٹس قاضی امین نے ریمانکس لیے کہ میڈیا ریپورٹ سے مطابق آپ تو ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں جیسٹس اجازل حسن نے ریمانکس لیے کہ ریپورٹ کے مطابق کوئی خاص اقدامات نہیں اٹھائے گئے چیف جیسٹس نے اس تفسار کیا کہ آئین پاکستان میں عوام کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست نے بچوں کے والدین کو انصاف دلانے کے لیے کیا کیا اب تو آپ اقتدار میں ہیں مجرموں کو کٹھہرے ملانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہمیں آپ کی پالیسی پیسنوں سے کوئی سروکار نہیں ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مجرموں کا سراہ کیوں نہ لکھایا جا سکا وزیر آزم نے کہا کہ ہمارا نائن الیون سے کوئی تعلق نہیں تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دوست کون اور دشمن کون میں نے اس وقت کہا تھا یہ امریکہ کی جنگ ہے ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اسی ہزار لوگ دہشتگردی کی جنگ میں شہید ہوئے جیسٹس قاضی امین نے اس تفسار کیا کہ ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں آپ وزیر آزم ہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں یہ بتائیں کہ سانحے کے بعد اب تک کیا اقدامات اٹھائے جس پر وزیر آزم نے کہا کہ ہم نے سانحے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا ہم جنگ اس لیے جیتے کہ پوری قوم پاک پوجھ کے ساتھ کھڑی رہی ہم نے نیشنل انٹیلیجنس کارڈینیشن کمیٹی بنائی جو معاملے کو دیکھ رہی ہے وزیر آزم نے کہا کہ عدالت حکم دے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے والوں کا بھی تایون کیا جائے ان اسی ہزار شہدہ کے بھی والدین تھے ان کا بھی دکھ اتنا ہی ہوگا جس پر چیف جیسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ وزیر آزم ہیں آپ ہر طرح کا اقدام کر سکتے ہیں تاریخ میں بہت سے بڑے عہدے داران کا ٹرائل ہوا ہے آپ حکومت میں ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے والدین کی دادرسی کریں جیسٹس ایجازل حسن نے ریمارکس دیئے کہ ہر شہید ہونے والا ہمارا ہیرو ہے ہمارا نقصان ہوا ہے وفاقی حکومت نے جو کاروائی کرنی ہے کرے سپریم کورڈ نے چار ہفتوں میں سانحہ اے پی ایس کے ذمہ داروں کی تائین کا حکم دیتے ہوئے وزیر آزم سے اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت ذمہ داران کے خلاف کاروائی کے عمل میں بچوں کے والدین کو شامل کرے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے تھا کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے عمران خان پانچ سال پورے کریں گے تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سپریم کورڈ پہنچ گئے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے اللہ کے فضل سے عمران خان پانچ سال پورے کریں گے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہے سپریم کورٹ سب سے بڑا ادارہ ہے مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وزیر آزم آ رہے ہیں یا نہیں اگر وزیر آزم آ رہے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کی بات سنیں گے انہوں نے کہا کہ کوئی گیم شروع نہیں ہو رہی گیم صرف عمران خان ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اٹارنی جرنل بہتر بیان دے سکتے ہیں میں احتیاط کے طور پر آیا ہوں پتہ نہیں وزیر آزم آ رہے ہیں یا نہیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میں اٹارنی جرنل اور نہ ہی قانونی ماہے فورن منسٹر اور انفرمیشن منسٹر بہتر رائے دے سکتے ہیں سارے مسائل کی ذمہ دار وزارت داخلہ نہیں ہے اگر وزیر آزم آئے تو ان کے ساتھ اندر جاؤں گا پی آئی اے پائلٹ کی غفلت کے باعث ٹورنٹو ائرپورٹ پر پی آئی اے اور ائر کنیڈا کا تیارہ آمنے سامنے آ گئے دونوں جہاز بڑے حادثے سے بچ گئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پی آئی اے پائلٹ کی غفلت کے باعث ٹورنٹو ائرپورٹ پر پی آئی اے اور ائر کنیڈا کا تیارہ آمنے سامنے سے بچ گئے ذرائع کے مطابق قومی ائر لائن کی پرواز پی کے سیمن ایٹ ٹو کا پائلٹ بغیر کلیرنس کے ٹیکسی وے قطار میں داخل ہو کر ہولڈ شارٹ لائن سے ٹیکسی پر چلا گیا اسی دوران سیل سے آنے والے ائر کنیڈا کا تیارہ بھی اسی رنوے پر فائنل اپروچ کے بعد لینڈنگ کے حتمی مرحلے میں آ چکا تھا پی آئی اے تیارے کو ٹیکسی کرتے دیکھ کر ائر کنیڈا کے تیارے کو پندہ منٹ تاخیر سے لینڈ کرائے گیا ریجسٹریشن نمبر اے پی بی جی وائی پر مبنی پی آئی اے پرواز ائر کنیڈا کی لینڈنگ کے ایک منٹ بعد پاکستان اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی ذرائع کے مطابق پائلٹ کی مبینہ غفلت پر پی آئی اے انتظامیہ کی جانب سے نوٹس لے لیا گیا ہے پرواز کے کپتان کو کوکپٹ ریسورسز مینجمنٹ کورس دوبارہ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی تہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپلز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سنہ کادیم کاؤک پارو کی نرچز الفکار ستوبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان